اور اگلے شائر کے طور پر اس نوجوان کو بلا رہا ہوں جس نے اس سے پہلے کہ ممبرہ کوسا کے اس تاریخ ساز متل گراؤنڈ کے ہندوستان کے سب سے بڑے مشاعرے میں اپنے کلام کے ذریعے ہمیشہ آپ کے دل کے جذبات کو شائری بنا کر پیش کیا ہے میں بلانے جا رہا ہوں بستی سے آنے والے مہمان نوجوان شائر بھائی اسد مہتاب کو اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے کہ اب پروں کی نہیں حوصلوں کی بھاری ہے اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے کہ اب پروں کی نہیں حوصلوں کی بھاری ہے اب حوصلوں کی بھاری ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں جمع ہیں میں اسد مہتاب سے گزارش کرتا ہوں اپنے کلام سے نوازیں حاضرین گرامی السلام علیکم سب سے پہلے میں کمیٹی بہت شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اگر مبارک بات دینا چاہوں گا جناب شمیم خان صاحب ممتاز شاہ صاحب جناب شوئب صاحب شانو پتھان صاحب تمام عراقین کمیٹی کا جنہوں نے احتجاج کی شکل میں تمام ہندوستان کے شورا کو اکٹھا کیا آج اور نرسی اور سی اے کے احتجاج میں آپ سب کے سامنے پیش کیا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں رمکان بھائی میں آپ کو دو بار اعلان کر چکا ہوں کہ جو اسٹریس کی ایلیڈی ہے وہ اسٹریس کی ایلیڈی پہ آپ پورے اسٹریس کے شوراہ کرام کو دکھائیں پلیز میں سیکنڈ ٹائم اعلان کر رہا ہوں اس بات کے لیے میں حضر کرتا ہوں پوری حوصلہ بندی کے ساتھ چار مصرے آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں کہ وطن کے نام پر ہم لوگ اپنی جاں گوائیں گے لہو دے کر محبت کا ہسی گوشن سجائیں گے سمائیں گے اسی کی خاک میں ایک روز ہم ملکے سمائیں گے اسی کی خاک میں ایک روز ہم ملکے نہ بنگلا دیش جائیں گے نہ پاکستان جائیں گے بہت شکریہ سلام کرتا ہوں آپ کی سماتوں کو اور مطلع پڑھتا ہوں آپ کی حمت کے لیے کہ دیر سے ہی سہی پر جواب آئے گا دیر سے ہی سہی پر جواب آئے گا تیر سے ہی سہی پر جواب آئے گا ظالموں تم پہ ایک دن عذاب آئے گا ظالموں تم پہ ایک دن عذاب آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ میرے تمام بڑے بھائیوں کا جناب حاشم فیروز آبادی صاحب جوہرکان پوری صاحب سب کی دعائیں حاصل ہوئیں ظالموں تم پہ ایک دن عذاب آئے گا منصفوں دید مندوں شریک ہوئیے گا منصفوں دید مندوں کو انصاف دو منصفوں دید مندوں کو انصاف دو ورنہ اس ملک میں انقلاب آئے گا ورنہ اس ملک میں انقلاب آئے گا اور کچھ پنگتیا آپ کی خدمت میں پڑتا ہوں ارشاد خود کی ڈگری کا پتہ نہیں ہم کو وہ پاٹھ پڑھاتے ہیں جو ورشوں رہے ہیں تڑی پار وہ اب قانون بناتے ہیں خود کی ڈگری کا پتہ نہیں وہ ہم کو پاٹھ پڑھاتے ہیں جو رہے ہیں ورشوں تڑی پار وہ اب قانون بناتے ہیں آواز ملائے گا جو ورشوں رہے ہیں دوستان ہے خطرے میں اور پنگتیا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ہر طرف آگ اور دھوان دھوان سہما سہما ہر منظر ہے کیا کہنا ہے اسمتیں لٹ رہیں پیچ سڑک یہ دیکھ رو رہا امبر ہے جنتا کی ذرا بھی فکر نہیں کیا کہنا ہے ستہ کرتی من مانی ہے منصف سے امید وفا کرنا بھی یہاں نہ دانی ہے منصف سے امید وفا کرنا بھی یہاں نہ دانی ہے اس وقت ہمارے بھارت میں بہکی بہکی سیاست ہے سنسد کے پاون مندر میں اب شیطانوں کی بہومت ہے سنسد کے پاون مندر میں اب شیطانوں کی بہومت ہے کاندھی اور عبدالکلام کا ہر ارمان ہے خطرے میں اشفاق بھگت سنگھ اور بسمل کا ہندوستان ہے خطرے میں اور ایک مطلع حوصلے کے ساتھ کہ میں سجدہ کہے نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے بہر سجدہ